اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھئے تصویر ہے جانی پہچانی تصویر ہے کن کی تصویر ہیں امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ آنٹینی بلینکن کی یہ کہہ رہے ہیں جو دنیا میں ہیڈنگ بن گیا ہے ان کا کہنا یہ ہے یو ایس یعنی یونائیٹڈ سٹیٹس سیز ڈور ایز اوپن ڈور ایز اوپن ڈور ایز اوپن ڈور ایز اوپن دروازہ کھلا ہوا ہے اور نیوزی لینڈ کس کے لیے نیوزی لینڈ کے لیے ڈو انگیج ان آکس سیکریٹی پیکٹ آکس کے سیکریٹی پیکٹ میں انگیجمنٹ کے لیے نیوزی لینڈ کے لیے ڈور ایز اوپن کس نے کہا ہے یو ایس یو ایس کے کس نے کہا ہے یو ایس سیکریٹی آف اسٹیٹ میٹس نیوزی لینڈ پریمیر فارن منسٹر ان ویلنگٹن ویلنگٹن جہاں نیوزی لینڈ کی راجدھانی کیپٹل ہے تو وہاں کا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آکس کیا ہے آکس جانتے ہیں تیر ممالک کے جو ہیں ایلائنسز آکس اے اسٹریلیا کے کلر چنگ درنا پڑے ہیں اے اسٹریلیا اور یو کے یونائٹڈ کنگڈم یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹس ان تینوں کو ملا کے ایک لفظ بولا جاتا ہے آکس یہ کیا ہے نیوی ایلائنس ہے ان تینوں ممالک کے درمیان اس کے بارے میں یہ بلنکن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ایلائنس میں سیکورٹی ایلائنس میں یہ نیوزی لینڈ بھی آنا چاہے تو آ سکتا ہے اب یہ یہ بات کہاں سے آ گئی تو یہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر سے ملے ہیں اور وہاں کے فوراں منسٹر سے ملے ہیں تو اس کے وجہ سے وہ وہاں پہ بولے ہیں نیوزی لینڈ کا پرائم منسٹر ابھی کون ہے کرس ہیپکنز کیا نام ہے اس کا کرس کرس اس سے ملاقات کرکے ایکچوال میں یہ انٹینی بلنکن جو ہے وہ ابھی نیوزی لینڈ کے دورے پہ ہیں اور کل وہ جہاں اسٹریلیا بھی جانا ہے اور یہ ابھی ٹونگا سے ہو کر کہا ہے اسٹریلیا بھی معروف ملک ہے نیوزی لینڈ بھی معروف ملک ملک ہے لیکن آپ جو ہے اس کو نہیں جانتے ہوں گے ٹونگا کو تو چلیے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ٹونگا کہاں پہ ہے یہ دیکھیں یہ پیسیفک کنٹری یہ نورت پیسیفک اوشن ہے اور یہ ساؤت پیسیفک اوشن ہے تو یہی پر جہاں یہ امریکہ ہے یہ چائنہ ہے دونوں کی لڑائی رہتی ہیں تو یہ دونوں لڑائی جہاں اب یہ نیچے بھی آگئے ساؤت پیسیفک اوشن ہے کہ ان تمام علاقوں میں کس کا کنٹول لہے گا چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں چائنہ کے اس لحاظ سے امریکہ پہلے انہوں کو لائٹری لیتا تھا جب چائنہ گھسنا شروع ہوا تو پھر وہ ابھی جا گا ہے کہ نہیں نہیں یہ میرے لوگ ہیں تو یہ دیکھیں اس کو بڑا کیا تو ٹونگا آگئے یہ ٹونگا یہ دیکھیں یہ فیجی ہے یہ سماو سوموہ ہے یہ سولومن آئیلنڈ ہے یہ پپوہ نیگینی یہ نیو کلی ڈونیا ہے یہ کوک آئیلنڈ ہے یہ فرنچ پولینیشیا ہے آج یہ جو ہے نیوزیلنڈ ہے یہ آسٹریلیا ہے یہ ہی ٹونگا آیا ہوا ہے کس لیے ایمبیسی کھولنے کے لیے ایمبیسی کھولنے کے کیوں ضرور پڑ گئی کہ پچھلے سال چائنہ جو ہے سولومن آئیلنڈ میں اتنا اثر و رسوک بڑھا لیا تھا کہ ملیٹری بیس بنا رہا تھا تو پھر امریکہ کو فکر ہوئی کہ ان تمام آئیلنڈ کو جو ہے تمالوں نے تو سب دھیرے دھیرے ہاتھ سے نکل جائے گیا پھر ٹونگا میں ایمبیسی کھولا ہے تاکہ روابن مضبوط رہ تو یہاں کے بعد جہاں اور یہاں کے بعد وہ نیوزیلنڈ آیا ہے اور یہاں پہ ان سے ملکات گیا تو آکس جہاں وہ کب وجود میں آئی تھی معلوم ہے آپ لوگ کو کافی کانٹروورسی ہوا تھا آکس کے بننے کے جہاں بنیادی ریزن کیا وہ جانتے ہیں آپ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا امریکہ اور فرانس کے درمیان آکس جو بنا تھا وہ سمجھے کہ سپٹیمبر سپٹیمبر پندرہ تاریخ کو دو ہزار اکیس میں اس کا اعلان ہوا تھا وہ معاملہ کیا ہوا تھا اس میں بدنیتی تھی امریکہ برطانیہ کی اس کے وجہ سے بڑا ایشو ہو گیا تھا ایشو یہ ہوا تھا کہ فرانس نے یہ فرانس ہے سمجھیں یہ فرانس ہے فرانس نے اسٹریلیا سے ایک معاہدہ کیا تھا اسٹریلیا کو چاہیے تھا نیکولیئر سمارین تو اسٹریلیا نے فرانس کی کمپنی کو آرڈر دیا کہ آپ ہمارے لیے چھ سمارین بنا دو اور اربو ڈالر کا یہ معاہدہ تھا اس نے کہا ٹھیک ہے بنا دیتے ہیں تو اس میں تو کافی ٹائم لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بنا کے دیجئے نیکولیئر سمارین کمجھے کے دو طرح کے ہوتے ہیں اس کا مطلب جو ہے نیکولیئر سمارین کا یہ بھی جان لیجئے کہ ایک ہوتا ہے وہ سمارین یعنی پانی کے اندر رہنے والا جہاز جو نیکولیئر وار ہیڈ کو لے کر کے آگے پڑتا ہے نیکولیئر بم جو ہے چلانے کی سلائت رکھتا ہے یا وہ لے کر کے چلنے کی سلائت رہتی ہے وہ نیکولیئر سمارین وہ ایک الگ چیز ہے ایک ہے کہ ایک ایسا سمارین جو پیٹرول کے بجائے نیکولیئر انرجی سے چلتی ہے تو وہ کافی دنوں تک پانی کندر رہتی ہے تو یہ نیکولیئر انرجی سے چلنے والی سمارین کا اوڈر تھا اب امریکہ کے جہاں دلچانے لگاؤ کہ اتنا بہترین معاہدہ ہے اتنی بڑی ڈھیلنگ ہے یہ فرانس لینے لے لیا ہے تو چلو اس کو جہاں ہم لے لیتے ہیں تو امریکہ والے آئے آسٹریلیا کے پاس آئیے ساتھ میں لے لیا کس کو امریکہ نے یوکے کو بھی آگا تم بھی آ جاؤ اور ہم دونوں مل کر کے آسٹریلیا سے جہاں یہ ڈیل کر لیتے ہیں اور فرانس کو یہاں سے آؤٹ کر دیتے ہیں اور ہم لوگ ایک سیکورٹی الائنس بنا دیتے ہیں تو اس کا نام رکھا گیا آوکس اے یو اے یو اس اسٹریلیا یو کے یو ایس آوکس تو یہ دو سال پہلے پندرہ سپٹمبر دوہزار اکیس کو وجود بایا جس کے وجہ سے ایمینویل میکرون بہت ناراض ہو گیا تھا اپنا ڈیپلومیٹک تعلقات یو ایس سے جہاں توڑ لیا تھا اور اس نے لٹرلی کہا تھا کہ امریکہ نے ہمارے پیٹھ میں چھورا گھوپا ہے کہ ہمارے کمپنی کے ڈیل تھی آرڈر ملا ہوا تھا لیکن اس نے جہاں ہمارے سودا پر جا کے سودا کر دیا تو اوپر سے دوست بنتا ہے نیچے سے ہمیں دھوکا دیتا ہے تو اب یہ امریکہ تو بنا لیا اب اس آوکس کو وہ اور مزید ایکسٹین کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس آوکس میں نیوزیلینڈ بھی آ جائے تو تین کے بجائے چار ہو جائیں گے پھر اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ انڈیا بھی آ جائے تو چار کے بجائے پانچ ہو جائیں گے پھر وہ چاہتا ہے کہ ساؤتھ پوریا بھی آ جائے چھے ہو جائیں گے جاپان بھی آ جائے ساتھ ہو جائیں گے اور اس کا مقصد کیا ہے دو مقاصد حل ہو جائیں گے کہ انڈیا کو بھی سم مارین کی ضرورت ہے آسٹریلیا کو بھی سممرین کی ضرورت ہے نیوزیلینڈ کو بھی ہے ساؤتھ کوریا کو بھی ہے یہ سب لوگ جو ہے ہم کو آرڈر دیں گے پھر یہ ملائکون کھائے گا پھر یوکے اور یو ایس دوسرے نمبر پر اس سیکورٹی ایلائنس سے ایک اور فائدہ ہوگا کہ چائنہ کی گھیرہ بندی آسانی ہو جائے گی ادھر سے امریکہ آ جائے گا ادھر سے آسٹریلیا ادھر سے انڈیا چائنہ کھر جائے گا کیونکہ اس کا میجر سپلائے یہی ملکہ اسٹریٹ سے ہوتا ہے ملیشیا والا چائنہ کے لیے سب سے جو ہے کروشل جو ہے اسٹریٹ جو ہے وہ یہی ہے یہ ملکہ اسٹریٹ جو ہے یہی سے اس کا جو ہے پورا انرجی جاتا ہے اگر اچھے سے دیکھنا چاہے آپ اس کو میں بڑا کروں تو دیکھیں چائنہ کے لیے جو پورا سپلائے ہوتا ہے تو انرجی کہوں سے آتی ہے یہ گلف یہ ایسے کر کے یہاں سے اور پھر ایسے ملکہ اسٹریٹ ہوتے ہوئے پھر ایسے ساؤٹ چائنہ سیم پھر ایسے آتا ہے تو یہاں پر جہاں گھیرا بندی جہاں آسانی ہو سکتی ہے امریکہ اسٹریلیا انڈیا ایسے جاپان یہ چائنہ پورا گھر جائے گا اس کے لیے تو آپ دیکھیں کہ یہ ریجن اتنا الام جہاں اہم ہو گیا ہے کہ میں بتایا کہ اب امریکہ کی فورن پولیسی ہی یہ ہوگی ہے کہ اب ہمیں جنگ کے جو ماحول بنانے ہیں وہ اب جہاں میڈل ایسٹ میں نہیں بنانا ہے بلکہ انڈو پیسیفک میں بنانا ہے انڈو پیسیفک کیا ہے یہ انڈین اوشن ہے اس میں جہاں لڑائی جو رہنے ہیں تاکہ چائنہ کی گھیرا بندی ہو سکے یہ اب لڑائی کے میدان یہاں ہونے والی ہے اب اس کی اہمیت کتنی ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ انٹینی بلنکن آیا ہے ٹونگا جیسے چھوٹے شہر میں یعنی امریکہ کے ہسٹری میں ہے کہ کوئی سیٹنگ فورن منسٹر جہاں ٹونگا جیسے کنٹری میں گیا ہے اور ایمینویل میکرون بھی چار روز کے ویزٹ پہ آیا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے یہ کل جہاں یہ پوپوہ نیگینی میں رہے گا چوبیسی تاریخ سٹھا لٹھائیس تک رہے گا تو فرانس کی جہاں کئی علاقے جہاں ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں یعنی دسو علاقے جہاں یہ انڈین اوشن میں بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں کبھی آپ بولیں گے تو میں اس کی تفصیل بتا دوں گا تو ایمینویل میکرون بھی اسی علاقے میں بھی گھوم رہا ہے اور انٹینی بلنکن بھی اسی علاقے میں گھوم رہا ہے اس علاقے کی اہمیت اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو میں سچا کہ یہ تھوڑی سے آپ کو تفصیل بتا دوں تاکہ آپ کے نالج میں کچھ اضافہ ہو سکتے ہیں مجھے بھی شاہد ہیں موسیقی